بہت سے بندے صبح جو آتے ہیں کہ ہمارا خان کا اس سسٹم سے تعلق ہے بہت سے بندے صبح جو آتے ہیں وغیر ناشتے کے آتے ہیں تو یہ سید نے سوچا کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا مہینہ شروع ہوا ہے رجب کا مہینہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ والوں کے لیے یہاں پر ناشتے کا انتظام کیا جائے اور الحمدللہ فی سبیل اللہ کوئی بھیگ کا نہیں اس لیے میں آج افتداء اس لیے ہم بیٹھ کے کریں گے ناشتہ کہ ہم جو خود کھائیں گے وہ کھلائیں گے اور یہ کوئی بھیگ کا نہیں ہے یہ نیاز کا ناشتہ ہے اس وجہ سے یہ ذہن میں آیا کہ یہ شروع کیا جائے کہ نیاز خان کا اس سسٹم سے ہم حضر غوث پاک کی اولادیں اور حضر غوث پاک کا دستر وسیع تھا حضر غوث پاک کھلایا کرتے تھے یہی اولاد غوث پاک اس سسٹم کو انشاءاللہ لے کے آگے بڑی ہے پھر یہاں شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب پھر رات کا بھی شروع کریں گے اور دوپیر کا بھی شروع کریں گے اور اللہ نے حمد طاقت دی اور اللہ کا فضل و کرم سات رہا پنجتن کے کرم سے تو انشاءاللہ پورے کراچی میں بھی اس چیز کو پھیلائیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی زکاة نہیں ہے خیرات نہیں ہے فطرہ نہیں صدقہ نہیں ہے صدقہ تو آپ اللہ کے نام پر جو بھی دیں صدقہ دے سکتے ہیں بگر یہ فیس حبیللہ ہے اللہ کے نام پر انشاءاللہ اچھا یہ سلسلہ جو ہے آپ نے لاشتے کا صرف شروع کیا ہے تو کیا دوپیر کا یا رات سے کھانے کا بھی سلسلہ آگے بڑھا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ان قریب یہ سسٹم چلانے کے بعد انشاءاللہ پھر دوپیر اور رات کا بھی سسٹم شروع کریں گے انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے حکومت نے پناہ دائیں بنائی ہیں آج کل کے حالات کے حساب سے جو پوری دنیا میں حالات چلنا ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کیونکہ ایمان کے بعد سب سے نیک عمل ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اس عمل پر عمل کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو صاحب حسیت حضرات ہیں وہ اس پر عمل کرنا چاہیے صرف حکومت کا کام نہیں ہے کیونکہ صرف حکومت کو رب کو جواب نہیں دینا ہم سب کو رب کو جواب دینا ہے تو کھانے سے بہتر کھلانا ہے کہ کھانا بدبو پیدا کرتا ہے کھلانا خوشبو پیدا کرتا ہے کہ آپ کے تعریف کی خوشبو ہوگی اللہ تعالیٰ کے آپ کے عمل کی خوشبو ہوگی انشاءال ہے یہاں پر ایوان علی میں بقاعدہ طور پر ناشتے کا آغاز کر دیا گیا ہے آج سے روزانہ کی بنیاد پر ایوان علی میں ناشتے کا احتمام کیا گیا ہے پیرزادہ صلیت غلام عبادشہ الرزاقی القادی الجلانی کی زیرے سرپرستی ان کی ہدایات پر ہم نے یہاں ناشتے کا احتمام کیا ہے وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر دیاری کماتے ہیں یا سیلی پر ہوتے ہیں جن کو افورڈ کرنا جن کے لئے مشکل ہے مہانہ خرچہ چلانا مشکل ہے ان لوگوں کے لئے ہم نے یہاں پر احتمام کیا ہے تاکہ یہاں آ کر عزت کے ساتھ بیٹھ کر اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کی دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں لہٰذا یہاں آ کر عزت کے ساتھ ناشتہ کر سکتے ہیں ان کے لئے احتمام کیا گیا ہے یہاں پر ہم نے مختلف ایٹمز رکھے ہیں حلوہ پوری ہے پراتھا ہے جیمز وغیرہ ہیں اور بعض اوقات بڑی عمر کے ضعیف افراد بھی آ جاتے ہیں جن کے لئے پراتھا وغیرہ کے ناشتہ کرنا مشکل ہوتی تو ان کے لئے سلیس کا بھی ہم نے احتمام رکھا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پر ناشتے میں جو چیز ہم ڈیلی گھر میں کرتے ہیں وہ چیز یہاں پر آپ کو میسر ہوں گی آپ بلا ججگ بلا کسی ججگ سے آپ یہاں آ کر ناشتہ کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی کے لئے کچھ اخراجات جو زیادہ ہو جاتے ہیں ان میں کچھ بجت کر سکتے ہیں یا ہم پر کوئی نمود و نمائش نہیں ہے یا ہم کسی کی ویڈیو بنانا کسی کی تصویریں بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے صرف اللہ کی رضا کے لئے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لئے تاکہ جہاں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے اخراجات بورے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں وہاں کچھ سیونگ کی طور پر ہم نے مخلوق خدا کے لئے ایوان علی کے چیرمن پیرزادہ سجید گلاہ مباشاہ رضاقی القادی جلانی نے ایک یہ کام سٹارٹ کیا ہے کہ لوگوں کو مزید سہولتیں دی جائیں آسانی پیدا کی جائیں اور مین جو ایوان علی کا مقصد ہے وہ سعادات کی خدمت ہے وہ خدمت کا جو عظم ہے ہمارا برپور رہے گا اس کے علاوہ سعادات کے علاوہ تمام لوگوں کے لئے یہاں ناشتے کا فری آف کاؤسٹ بغیر کسی کاؤسٹ کے یہاں پر ناشتے کا اتمام ہے تو آئیں بلا کسی ججک کے بلا کسی تمہید کی یہاں کا ناشتہ کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں خاص دعا دکھیں دعا کریں کہ اس کام کو ہم مزید بنائیں اس کو ہم دوپیر کے کھانے تک رات کے کھانے تک لے کے جائیں اللہ تعالی ہماری صحیح کو قبول و منظور فرمائے اس وقت ہم جو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فیملی کے لئے اس وقت اسٹارٹ نہیں کیا ہے چونکہ ایک اسٹارٹ لیا ہے ہم نے تو اس وقت جہاں آ کر بیٹھ کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں ہمارے کوشش ہے کہ یہاں سے ہم پارسل کا بھی انتظام کریں فیملی کے لئے بھی کریں گے لیکن چونکہ اسٹارٹ ہے تو اسٹارٹ میں صرف یہاں بٹھا کر ہم فیلحال کھانا سٹارٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے آگے کوشش میں آگے اس کو مزید بڑھائیں گے آپ سب ناظرم بات کیجئے اس کو لائک کیجئے کمینڈ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے